موسیقی کہ اپنے دور کا جو تہذیب جو ثقافت جو عدب جو کلچر ہے وہ کہاں چلا گیا ہے ہم اور آپ جس عمر سے گزر رہے ہیں اس عمر میں ہم نے اور آپ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے سے ختم ہوتے ہوئے دیکھایا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہر ہفتے یا ہر مہینے کوئی ایک چیز ہماری تہذیب سے ہو جاتی ہے اس خانقاہ مرکاتیہ سے ایک نعرہ دیا گیا آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اشرف صاحب کے والد ماجد حضور احسن العلماء نے یہ خواب دیکھا ملت اسلامیہ کے لیے تعلیم کا بہتر انتظام کیا جائے اشرف ایک اچھے افثانہ نگاہ تو ہیں ہی ایک اچھے انسان بھی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے فنکار نہیں بسکتے مہرینہ شریف نے ایک لمبی علم و عداب تحقیق و تخلیق کی روشن کندیلیں موجود ہیں جن سے زمانے نے اقتصاب فیض کیا اشرف کا ہر آدمی ان کی زبان کا قائل ہے اور اگر کوئی کسی کو زبان کی مثال دینی ہوتی ہے تو اشرف کا نام بھی آج جاتا ہے نوویل جو ہیں یا جو کہانیاں لکھی جاتے ہیں اس میں ہندو مسلم اقتا کو دکھایا جاتا ہے ہمارے اس عہد کے بہت اہم اور قابل ذکر افثانہ نگاہ رہے ہیں تمام ماحول بہت پر اسرار ہو گیا اس میں کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں ایک ہی طرح کی کہانی لکھنی ہے جو سامنے موضوع آ گیا اور جس موضوع کو ادا کرنے کا ٹول ہاتھ میں آ گیا وہ کہانی لکھ گئی موسیقی موسیقی موسیقی